ملک مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے اسلام آباد، راولپنڈی اور گردو نواہ میں موصلہ دار بارش، شٹک گجرات اور وزیر آباد میں بھی تیز بارش سے گرمی کے شدت میں کمی راولپنڈی میں موصلہ دار بارش کے باعث انتظامیہ نے الیٹ جاری کر دیا کٹاریاں کے مقام پر نالا لئی میں پانی کی استطاع بائیس فٹ سے تجاوز کر گئی نالا لئی کناروں پر بسنے والوں کو آبادیاں خالی کرنے کا حکم راولپنڈی میں پانچ مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف، کیمپس قائم، پشاور اور کوئیٹا میں بھی بارش سے جلتہ لیک ملوچستان کے ندینالوں میں صلابی صورتحال، جلمکسی، ٹپری میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں متاثر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرائے عدالت میں پیش ہوں گے نیب کے آخری گواہ میاں عمر ندیم پر آج وقلہ صفائی جراح مکمل کریں گے نیب نے مجموعی طور پر انسٹھ قواہان میں سے چوبیس قواہان کو ترک کر دیا ریفرنس میں اب تک پینتیس قواہان کے بیانات قلم بن، چونتیس پر جراح مکمل ہو چکی ریفرنس پر اعتصاب عدالت کے جز ناصر جعبید رانہ سامات کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شخانہ کے نئے ریفرنس پر بھی سامات آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو دس روزہ جسمان ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم ملزمان سے تفتیش سے متعلق پیش اف ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی بی ٹی آئی کو لیبرٹی چوک میں یوم آزادی کا کیک کاتنے کی تقریب کی اجازت کے لیے درخواست پر سامات لاہور ہائی کورڈ نے دیوٹی کمیشنر لاہور کو بارہ اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیئے درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی یوم آزادی بنانے کے لیے تقریب کرنا چاہتی ہے کیک کاتنے کی تقریب کے لیے ڈیپورٹی کمیشنر لاہور نے اجازت نہیں دی پی ٹی آئی کو لیبرٹی چوک میں کیک کاتنے کے لیے تقریب کی اجازت نہیں جائے سعود و مملکت آصف علی زرداری سسنٹ کے وزیر طبعنائی ناصر حسین شاہ کی ملاقات دبائی وزیر نے سعود و مملکت سے وفاقی حکومت سے متعلق صوبے کے مسائل کے حل میں مدد مانگ لی ناصر شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت سے متعلق صند کے مسائل کے حل میں کردار ادا کریں ناصر شاہ نے سعود و مملکت کو صند میں تبانائی کے منظوموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی آصف علی زرداری کا سن سمیت پاکستان کے تمام صوبوں کے وفاق سے متعلق مسائل کے حل میں اپنے کردار کو جاری رکھنے کا آزم جماعت اسلامی کا رابلپنڈی میں دھرنامیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا آج مری روٹ کی طرف بڑھنے کا اعلان ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن اہم ہے ہم آگے کی طرف مارچ کریں گے نی چوک بھی جا سکتے ہیں ہماری تحریک کو کوئی روک نہیں سکتا جماعت اسلامی عوام کو مایوس نہیں کرے گی جب تک آئے بھی پیس کو لکام نہیں دی جاتی ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے پاکستان سٹرک ایکسچینج میں کئی روز کی مندی کے بعد کاروبار کا مصبت آغاز ہنڈر اینڈیکس میں ساڑھے تین سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس ستتر ہزار چار سو چھہتر پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا جو دشتہ روز انڈیکس ستتر ہزار ایک سو چودھا پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا ارشد ندیم بتیس برس کے بعد تاریخ رقم کرنے کو تیار پاکستانیوں کو قومی ہیرو کی جیت کا انتظار پیلس و علمپکس میں جابلنس رو کا فائنل آج ہوگا پاکستان کے ارشد ندیم 86.59 میٹر کے سیزن بیسٹ کے ساتھ فیلڈ پر اتریں گے مقابلے پاکستانی وقت کے مطابق راج ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوں گے مجموعی چھ باریوں میں سے سب سے بہتر تھرو پلئر کی حتمی تھرو قرار پائے گی سٹارٹ لسٹ میں ارشد ندیم کا نمبر چوتھا ہے ارشد ندیم جیت کے لیے پرعظم ہے کہتے ہیں کہ عوام کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی عوام میرے میڈل جیتنے کے لیے دعا کرتے ہیں